اے خدامتہ آپ نے لوگوں کی طرف نگیں ہے اور تیرے لوگوں کا گولنا کبھی خدامتہ فضول نہیں جاتا بلکہ تو سنتا اور انہیں جواب دیتا ہے خدامتہ آج کے خدامتہ میٹنگ کے ایک ایک حصے میں تیرا جلال ظاہر ہو خدامتہ جو لوگ تیرے حضور آ چکے ہیں ان کے لیے برکت سلامتی کی دعا کرتا ہوں جو رستہ میں خدامتہ با حفاظت اپنے لوگوں میں لے کر آ تاکہ ہم خدامتہ مل کر تیرے نام کو اونچا ہوں اپنے بھائی کو جو خدامتہ تیری پرستش کرتے ہیں خدامتہ تیرے لہو کی قصت میں دے دوں آپ نے بندہ کے دلات عظیم والے خدامتہ اس کے ہاتھوں کو خدامتہ خدامتہ اچھے حکمت اور دنائی دینا چاکہ جب وہ بجائے تو خدامتہ تیرا جلال ظاہر ہو خدامتہ جتنی ہم دیر دیر تیری پرستش کریں خدامتہ ہماری پرستش تیرے حضور وحفور کی مالی قبول ہوتی ہے ملنک کے سوروں آج کے خدامتہ ممصوب کے وسیرہ سے جمعات اوپر ہی بھر کر دینا یہ تیرے بیٹی آپ نے خدا ون یسوسیٰ کے قادر جلالی مبرکت نام کے وسیرہ سے دعا مانگتا ہے ہم پاکلامے سے تلاوت کریں گے دوسرا پترس تین باگ تیرہ سے چودہ ہے دوسرا پترس تین باگ تیرہ سے چودہ ہے لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے اسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راستوازی بسی رہے گی پس اے زیزو کیونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو اس لئے اس کے سامنے اتمنان کی حالت میں بیداد اور بیعب نکلنے کی کوشش کرو پاکلام کے پڑے زنگر پڑے خدا ہوتی بارکتے ہیں آئے ہم اپنے پرستش کا آغاز کرتے ہیں زبور ایک چوٹ آلیس ہے تو رو رابطی ہنو بڑے آئے سب اسمانہ دیوشیاں سب ملکر گائے گا سب کو یہ زبور آتا ہے موسیقی 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 امار دادے او دیا خوش آمارن نار تاری تاری پر اولنگی اپر اماری تاری پر اولنگی جم سورج چمکی لے تاری سب اسمانہ پاری سارے تاری تاری کرو قدر پر تاری تاری کرو غرنگی اوسیم اemia جم سورج چمکی لے تاری سب اسمانہ پر اولنگی اماری تاری چمکس generate اسمانہ پر اولنگی حریف آریف ربولنی پرکل حریف آریف ربولنی پرکل خوش تجھے مقصود من آرے خوش اتنے سان جوش من آرے حوش مقصود نشاہر حوش مقصود نشاہر حریف آریف آریف ربولنی پرکل حریف آریف آریف ربولنی پرکل سلامتر اللہ ہم نے مجھے زبور میں لکھیں ہر ایک متنفیت سے ہمارد کرے جس میں جان ہے وہ خدا کی ہمارد کرے اور ہمیں بھی چاہیے کریں دل سے موز سے عقل سے جس طرح ہمارا خدا سکھاتا ہے جب آپ پارکلا ہمیں لکھا ہے کیا تو آپ نے سارے دل سے آپ سارے جان سے اور اپنے ساری عقل سے خدا میں اپنے خدا سے محبت ہے اور محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں اس کی مادت کرتے ہیں تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ ہم اسے محبت کرتے ہیں اللہ یا آئے ہم پرستش میں آگے بڑھتے ہیں گیت میں نے نارے لگاؤ اور گاؤ رے جنڈہ مسئلی کا لہرہ رہا ہوتا ہے میرا ہائے سب کو ہی آتا ہے مدر چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے جنڈوں پر خیل ہو رہے ہیں مدر چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے جنڈوں پر خیل ہو رہے ہیں مدر چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے جنڈوں پر خیل ہو رہے ہیں مدر چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے جنڈوں پر خیل ہو رہے ہیں مدر چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے جنڈوں پر خیل ہو رہے ہیں مدر چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے جنڈوں پر خیل ہو رہے ہیں جتو کے پاس جو میں ساو جے ہنشنا یہ جنہاں دکھو سندگی میں جنہاں دکھو شنگا یہ جنہاں دکھو سندگی میں جنہاں دکھو اللہ علیہ سندگی میں جنہاں دکھو 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 سندگی میں جنہاں سندگی میں جنہاں دکھو سندگی میں جنہاں دکھو سندگی میں جنہاں دکھو اللہ علیہ 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 اللہ 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 Yeah اللہ Yeah اللہ 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 Yeah 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 اور اس سون ہمیں بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ ہم نے اس دینے کے عمل کو جاری رکھنا ہے اور آخر میں ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہمیشہ کے زندگی پر قبضہ کر لیں اور عزیزوں ہمیں اور کوئی ایسی مثال یا ایسی چیز خداون کی زندگی پر قبضہ کر لیں اس طرح نہیں ملتی کہ ہم یہ کام کریں اور ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لیں صرف اسی بات میں اسی آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم جب دینا شروع کر دیتے ہیں تو حقیقی زندگی پر قبضہ کر سکتے ہیں تو عزیزوں دیکھیں کتنا خداون کا زندگی پر قلام جو ہے ہمیں اس بات کے لیے انکرنج کرتا ہے اب یہ ہم پر ممثل ہے کہ ہم اس قلام کو اپنی زندگیوں میں کس طرح لیتے ہیں اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ دینے کا جو کام ہے وہ بڑا مشکل ہے ہم نہیں کر سکتے یہاں پر پاسکر صاحب آ جائیں وہ دینے کے بارے میں بات کرتے ہیں ایلبر صاحب آ جائے دینے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ یہ بات پر انکرنج کرتے ہیں تو عزیزوں یہ ہماری جسمانی ترقی کے لیے اور اس جگہ کی اس چرچ کی تو میں دل سے جو ہے خداون کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ پاسٹر مہو بن نہیں نہ کبھی پاسٹر جو ہے تہے پائی ہیں انہوں نے جو ہے کبھی ہمیشہ میں شکر کو تعالی کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جتنے اخراجات ہیں وہ بہت سانی پورے ہو جاتے ہیں بلکہ بہت سارے جنہوں پر دیکھیں تو اسی بات پر جو ہے وہ لوگ دھوڑ دیتے ہیں کہ اخراجات تجھے نہیں ہو رہے ہمیں دینا چاہیے تو عزیزوں اگر ہم یہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو خداون کی طرف سے برکات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو خدا میں یہ سمسی نے اس بات کو ہمیں جو ہے کر کے بتا رہا ہے بلکہ میں تعلیم دی ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو ہم جو ہے کیسر کا تو بڑی پاہبندی کے ساتھ دیتے ہیں بڑی ذمہداری کے ساتھ دیتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ذمہداری سمجھ کر اس بات کو پورا کرتے ہیں مثال کے دور پر ہم ہم یہاں پر رہتے ہوئے دیکھ لیں ہم یو اے میں جب رہتے ہیں ہم شیرنگ میں رہ رہے ہو ون بیٹروم میں رہ رہے ہو سٹوڈیو فلیٹ میں رہ رہے ہو یا جہاں پر بھی رہ رہے ہو ہمیں جو چیزیں دینی ہوتی ہیں ہم ضرور دیتے ہیں مثال کے تو اور پر اکر آپ کو پانی دھا بھی آ جائے بجلی کا بھی لہا جائے گیس کا بھی لہا جائے اور جو اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہم کبھی یہ نہیں چھوٹ کرتے کہ نہیں ہم نے نہیں دینی میرے پاس سٹوڈیو فلیٹ ہے میری سیلوری کب ہے میرے پاس کچھنی آمدنی نہیں ہے کہ نہیں دے سکو کیوں نہیں ہم اس طرح کی بات سوچتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھیل نہیں مرگا تو بسلی کر جائے گی پھر گرمی میں رہنا مشکل ہو جائے گا پانی نہیں لوں گا تو پانی کا مسئلہ ہو جائے گا گیس نہیں لیں گے تو کھانے کا مسئلہ ہو جائے گا وہ کام ہم انتہائی ذمہ داری سے پورا کرتے ہیں جو خدای اسم سیلوری نے کہا کہ کیسر کا کیسر کو دو اور عزیزو کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم خدا کا بھی خدای اسم سیلوری نے کہا ہے کہ خدا کا بھی ہم نے دینا ہے تو عزیزو کیس بات کو بھی اپنی ذکرین میں رکھیں کہ جس طرح ہم اپنی مٹیریل گریسیفز کو پانے کے لیے دنیاوی اسائشوں پر حاصل کرنے کے لیے دیتے ہیں بجلی کا بل بڑتے ہیں بجلی ملے پانی کا بل بڑتے ہیں اور اپنی گاڑیاں میں پٹرول ڈلواتے ہیں تاکہ آنے جانے کی سہولیات ملے تو کبھی کم نے اپنی ذکرین میں یہ سوچا ہے کہ ہم جو ہے حدیعے دیں نظرانے دیں شکرگزاریاں دیں دیکھنیاں دیں بین بائیوں کی مدد کریں تاکہ اس سے جو ہے سب سے پہلے ہماری ترقی ہوگی پھر خاندانی ترقی ہوگی پھر قلیسیائی ترقی ہوگی پھر استعمال طور پر قومی ترقی ہوگی تو عزیزوں جن قوموں نے جن لوگوں نے دینا سیکھا ہے ان کی اور اپنی مثال دے کے دیکھ لیں آج وہ قومے کہاں ہیں وہ ملک کہاں ہیں اور ہم کہاں پر ہیں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں اور ہمارے پاس اس دینے کے بارے میں کوئی عذر نہیں ہے اب مثال کے طور پر ہم جب کراچی پہ ہوتے تھے تو وہاں پر ایک پاسٹر صاحب سے محبوب الائی گئی وہ بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے وہ اکسر جاتے تھے غیرکہ میں اور وہاں سے جو ہے بہت ساری مثالیں ہم دیکھے سمجھاتے تھے کہ وہاں پر جو کچھ لوگ ہیں جو کمائی کماتے ہیں اور سب سے پہلے اپنا دسوہ عیسیٰ خدا کے گھر میں دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے سارے خواجات اس میں سے پورا کرتے ہیں اور ان کی کمائی میں خداون خدا نے برکت دی ہوئی ہے اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور عزیزو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ضروریات سے بڑھ جائے اگر ہماری انکم سو درم ہے اور ہمارے اخراجات جو ہے وہ ایک سو سے اوپر جاتے ہیں تو یہ ساتھ ایسا فارمولا ہے کہ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے اگر آپ کی کمائی سو ہے اور اخراجات پچاس اور ستر بھی رکھ جاتے ہیں اور جو باقی بڑھ جاتا ہے وہ آپ کی برکت ہے خدا نے آپ کی کمائی پر اپنے پیسے پر برکت دی ہوئی ہے اور اسی طرح ہم دیکھیں وہ ایک بیوہ کی جو ہے وہ بڑی خوبصورت مثال دیتے تھے پاسٹر محبوب الائی صاحب کہتے ہیں کہ میں دفعہ وہاں پر گیا برکا میں میں نے انہیں بتایا کہ ہم وہاں پر جو انٹیریئر سندھ میں جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جو بچے ہیں اور اس طرح کی ہم تعلیمی گھرمیاں شروع چکتے ہیں بہت سارے بچوں کونوں نے ایک گھر میں کوسٹل بنا کر رکھا تھا انہیں مذہبی دنیابی تعلیموں کے ساتھ ساتھ اور چرچ کے لیے وہ تیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاسٹر صاحب نے کہا چلو کچھ چھ ساتھ مہینے ہو گئے ہیں ہم نے ایک بیوہ سے جو ہے اس نے اس کا نہیں لیا اس کے گھر چکتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ایک گاری انہوں نے پار کی اور ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ وہ آرام بولا تو آرام سے چڑھتا جارا تھا لیکن میرا سانس کھڑنا شروع ہو گیا اور میں دل پہ یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیوہ کے گھر جانا ہے جو پہلے ہی بیوہ ہے پہاڑ تو اوپر رہتی ہے وہ ہمیں کیا دے گی اور حضرتوں نے کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا اور اس نے ہماری بہت اچھی سے خاطر کماتا کی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ پورا بھورا جو ہے وہ کھینچتی ہوئی آئی ہے اور کہتی ہے کہ خدا کے خادم سے جب بتایا کہ یہ پاکستان میں جا کے کام کریں گے وہ کہتی ہے کہ یہ میری کچھ مہینوں کی جو ہے وہ دہ یکی جو میں اپنا پہار پر رہنے کی وجہ سے خدا کے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں وہاں پہ پہنچا سکیں یہ دہ یکی ان کو دیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ استعمال کریں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جتنے اس انکم ہوتی تھی وہ اس پہ سے ڈالتی جاتی تھی اور وہ دو لوگوں سے بھرا ہوا جو تھا وہ ایک ترونہ جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ تھا تو ہم دیکھیں ایک بوری کلوڑا بڑا بڑا پاکستان کے لیے بیجا ایک بیوہ نے اور ہم تو شادی شدہ ہے مالدار ہے پیسے ہیں خداون نے سیدھ لی ہوئی ہے تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے دینا ہے یا صرف ہم نے جو ہے وہ کیسر کا ہی دینا دینا ہے تاکہ ہم مٹیریل بلیسنگز کو ہی حاصل کرسکے تو عزیزو اپنی رمحانی بلیسنگز کے لیے بھی سوچیں کہ کیا خداون کا زندی بچ کلام کہتا ہے کہ ہم جب آسمان پر جائیں گے خداون کے حضور میں جائیں گے تو ہمیں تاج ملے گی ہمیں جو ہے عبدی حیات ملے گی تو کبھی ہم نے اپنی زندیوں میں غور کیا ہے کہ ہم نے وہ تاج بھی پانے ہیں ہم نے عبدی حیات بھی پانی ہیں تو ہمیں کس طرح سے ملے گی تو عزیزو اثان جو ہے کام ہے کہ ہمیں دینے کے وسیلہ سے ہم ان برکات میں شامل اور شریف ہو سکتے ہیں اور خداون تو کہتا ہے کہ میں کنٹی کو ڈانچوں گا تاکہ وہ تیرے حاصل کو خراب نہ کرے اگر ہمارا حاصل جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے خرابات ہونے سے بچا رہے تو ہم نے خداون کی حضوری میں خداون کے گھر میں دینے کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک جو ہے وہ تجربے سے بنا لینا ہے ہم نے ضرور ہے کہ دینا ہی ہے وہ ہمیں لیے چاہے ہمیں اس کے لیے اپنی دنیاوی ضروریات کو کم کرنا پڑے اگر ہم دو روٹیاں کھاتے ہیں تو ایک کھانی پڑے دو کھا پچائے پیٹے ہیں تو ایک پینی پڑے تین ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو ایک ٹائم کھانا کھانے کھائیں لیکن جو خداون سے کمنٹمنٹ کرے کہ دینا ہے تو دینے سے ہم نے کبھی اپنے آپ کو روکنا نہیں ہے اپنے آپ کو اس کام سے باز نہیں رکھنا کوئی خداون خدا جو ہے وہ ٹی بی کو ڈاڑ دے گا اور ہمارے حاصل کو ٹی برباد نہیں کرے گی اور اسی طرح عملہ جو سائدہ ہے یہ سائدہ کی نماروں میں آپ کو کہ خداون خدا سے اب یہ حقیقی زندگی ملے گی پھر جو ہے خداون کا بندہ جو دعوت ہے وہ کہتا ہے کہ ہم خداون کے محبوب ہو جائیں گے اور آسمانی برکات جو ہے وہ ہم پر نازل ہو گی اب یہ تیس بات پر تھوڑی دیر کیلئے اسی کہیں گے کہ ہم خداون کے محبوب کیسے بنیں گے خداون کا زندگی وش کلام جو ہے ضبور ستائیس باپ اس کی دوسری آیت ہے خداون کا بندہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور دیر بھر مشکت کی روٹی کھانا اپس ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو میدی میں دے دیتا ہے اور عزیزو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم آج آٹنٹی کی جوٹی ہے تو کہیں چلو فارٹ ٹائم کر لیتے ہیں اوور ٹائم کرتے ہیں یہ سٹرگل کرتے ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں اور اس سٹرگل میں ہم خدا کے گھر سے خدا کی حضوری سے بھی جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ جب ہمیں اس طرح پارٹ ٹائم ہے اوور ٹائم ملنے شروع ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں خدا کے گھر کی خدا کے وقت کی جو ہے وہ قدر بھی کام ہونا شروع ہو جاتی ہے پراہ آٹنٹی کرتے ہیں اتوار تو بھی ملے گا اور اس میں دو پیسے زیادہ بھی ملیں گے نا ہم سوچیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جو عبادت کرنی ہے وہ اگلی بار کرلوں گا یا گھر میں جب آ جاؤں گا تو گھر میں پیٹھ کے کرلوں گا تو یہ پارٹ ٹائم کو ہم پھر زائع نہیں ہو نہیں دیتے لیکن وہ زائع ہوتا ہے اور ہمارے لیے دو عدالی تلوار کی معنی جو زائع ہوتا ہے وہ کس طرح سے دو عدالی تلوار کی معنی جو زائع ہوتا ہے ابھی خدا کا جو وقت ہے خداوند کی عزوری کا جو وقت ہے وہ یہاں پر تین سے پانچ ہے ہمیں اس وقت جو ہے کوئی پارٹ ٹائم مل گیا کوئی 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 مل گیا ہم وہ کر لیتے ہیں اور خداوند کی عزوری میں نہیں آتے اور وہ روپیا پیسہ جو ہم کماتے ہیں خداوند کے گھر کو خداوند کی عزوری کو نظر انداز کر دے وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں دکھ اور تکلیف دے کر جاتا ہے کس طرح سے جس طرح دیکھیں کہ اگر ہمیں صور دھرم کمائی ہے گھر سے فور آ گیا بچہ گر گیا اس کو چوٹ لگ گئی ہے یا اور بہن بائی کوئی شافی شروع ہو گئی ہے یا ہمیں کہیں اور جانا پڑ گیا ہے تو اسی بہن بائی کوئی مدد کیلئے آ گیا ہے تو وہ ہمیں وہاں پر بیٹ جنے پڑ جاتے ہیں تو دیکھیں پیسے بھی چلے گئے اور ہمیں دکھ اور تکلیف بھی ملا وہ مجھے ملے یا میرے بچوں کو ملے دکھ اور تکلیف تو سین ہی ہوگا لیکن ہم کیا اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو اگر میں یہ فرائیڈے کی عبادت میں چلا جاتا سنڈے کی عبادت کر لیتا تو یہ جو ہاں مجھے صور دھرم ملا ہے یہ میرا جو ہے وہ ضرورت کیسی پوری ہوتی ہو اگر میں نے وہ اوبر ٹائم پار ٹائم کمایا ہے وہی میں اس ضرورت کو جو ہے وہ پورا کرنے کے قابل ہو یہ سچی تسلی نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ یہ پار ٹائم سے یا اوبر ٹائم سے ہم نے ضرورت کو اپنے کیا ہے یہ جھوٹی تسلی ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں بلکہ اگر آپ خداون کی ضروری میں آتے ہیں خداون کے گھر میں آتے ہیں تو وہ دکھ تکلیف کوئنسی وقت بھی نہ آتی روپیہ پیسہ بھی نہ جاتا اور آپ کے زندگی میں خوش شارعی بھی رہتی جہاں پر ہم بیک کے دعا کریں اسی وقت میں اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انٹریج کریں وہ یہاں پر آئیں بیوٹی پر میں یہاں پر بھی ہیں وہ بھی اس وقت کو خداون کی ضروری میں ضرورانے تاکہ ہم اس طرحی طور پر خداون سے برکت پانے والے بن سکے حضیدو یہ تو چند چیزیں تھی جو ہم نے خداون کے حضور میں فائدے کی طور پر سیکھی کہ خداون خدا کو جو ہم دینا شروع کر دیتے ہیں تو خداون خدا جو ہے وہ ہمیں برکات کے ساتھ ساتھ حقیقی زندگی، اپنی حیات اور بہت ساری چیندیں ہیں برکتیں ہیں جو دیتا ہے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے کہ اگر ہم نہیں دیتے تو اس کے کیا نقصادات ہیں جو ہماری زندگی میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس کے لیے دیکھیں حجی کی کتاب ہے حجی نبی کی محفظ نکی کی کتاب اس کا پہلا بات پانچویں چھٹی اور نویں آیت پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بور کریں گے اور رب اللہ فاج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر بور کرو تم نے بہت سا بویا اور تھوڑا کاتا تم کھاتے ہو اور اسودہ نہیں ہوتے تم پیتے ہو لیکن تمہاری پیاس نہیں گوشتی تم کپڑے پہنتے ہو اور گرم نہیں ہوتے مزدور اپنی مزدوری سراخلہ تھیلی میں جمع کرتا ہے یہاں پر بڑے ہی واضح الفاظ ہے ہم نے اپنی اپنی روش پر بور کرنا ہے کہ کیا ہم جو ہے سراخلہ تھیلی میں اپنی جو ہے انکم جمع کر رہے ہیں یا خداون کی حضوری میں جمع کر رہے ہیں تو عزیزوں ہم نے اپنی اپنی روش پر بور کرنا ہے اور تو ہی ہم جو ہے اس حکم کو اپنی زندگی میں پوڑا کر کے اس پنشانی سے اس دکھ سے جو ہے وہ بجھ سکتے ہیں کیونکہ خداون کا اکلام کہتا ہے ہم کھاتے ہیں لیکن اسودہ نہیں ہوتے پیتے ہیں ہماری پیاس نہیں گوشتی کپڑے پہتے ہیں ہم گرم نہیں ہوتے تو اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں تو ہمارے لیے ایک الارمی بیل ہے کہ کیوں جو ہے یہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں ہمیں کس طرح سے ان چیزوں کو اٹھا کے خداون کی برکت کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور آگی چیزیں آیت پر جب ہم دیکھتے ہیں جب تم نے تم نے بہت سے بھی امید رکھی اور کھڑا ملا اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا ربو لفاج سمعاتا ہے کیوں کیونکہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دھوڑا چلا جاتا ہے خداون خدا کہتا ہے کہ میرا گھر ویران ہے اور ہر ایک اپنے گھر کو دھوڑا چلا جاتا ہے اگر قرآن عددام میں دیکھیں تو جب خداون کے گھر کو یہ ضرورت محسوس ہوئی لوگوں نے اپنے دل کھول کر دیئے یہاں پر بھی ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے کہ جب جب یہاں پر ہمیں ضرورت پڑھے تو اپنے دل کھول کر دینا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میری انکم کم ہے میرے مسائل کم ہے میری اور بہت سا ہی ضروریات ہے اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں خداوت کے انکم سے دور کرتی چلی جائے گی اور جو ہے جو ہمارے گھر میں کمائی آ رہی ہے ہم سوچیں گے کہ اتنے کماتے ہیں لیکن پھر بھی پورا نہیں پڑتا تو خداوت کا تو واضح الفاغ ہے خداوت کے واضح جو آیت ہے کہ میں نے اسے اڑا دیا خداوت خدا آپ کی کمائی کو اڑا دیتا ہے ہمیں پتا نہیں چلتا انکم اتنی ہے لیکن سب چینی پورے ہو رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں کہ خداوت خدا کہنا ہے کہ میں نے اسے اڑا دیا تو پھر آپ احساب کر لیں کہ ہم نے کتنی ضروری ہے کہ اپنی اپنی روش پر جو ہے وہ اور کرنا ہے تاکہ خداوت خدا اس طرح کی دکھوں کو مسیبتوں کو پریشانیوں کو جو ہے وہ ہماری زنگی سے دور رکھے اور اسی طرح اگر آپ ملاکی ربی کی کتاب میں لکھیں تو بڑی خصورت الفاظ ہے خداوت کا بندہ جو کہتا ہے کہ کیا تم کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھکے گا پر تم مجھے ٹھکتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے کھڑا اور آگے خداوت کا بندہ کہتا ہے دے یقی اور حدیعے میں تو عزیزو دیکھیں صاف ازواز ہے کہ خداوند خدا اگر ہم دے یقی نہیں دیتے حدیعے نظر آنے نہیں دیتے تو ہم خداوند خدا کو ٹھنگتے ہیں اور عزیزو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند خدا کو نہ ٹھنگے تو ہمیں حدیعے دینے ہیں شکر خدانیاں دینی ہیں اور اس طرح کے کاموں میں آگے پڑھتے چلے جانا ہے تاکہ خداوند خدا کو ٹھنگنے والے نہیں بلکہ خداوند خدا سے برکات جو ہے وہ پانے والے بنے اور خداوند کا بندہ پانو سمسودہ میں کہتا ہے برز جو فقر کریں خداوند پر فقر کریں کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاہتا ہے وہ مقبول نہ ہوگا بلکہ خداوند خدا جس کو خداوند نیک نام دھیلاتا ہے وہی مقبول ہوگا تو عزیزوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقبول ہو ہمارے نیک نامی ہو تو ہم نے اس طرح کے دینے کے کاموں کو اپنی نہیں بلکہ خداوند کی نیک نامی کے لیے خداوند کے گھر کی ضروریات کے لیے خداوند کے خاتوں کی ضروریات کے لیے اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خداوند کی ضروری بھی آنے کے لیے جا ہے وہ اس عمل کو جاری لکھنا ہے اور خداوند کے بندہ دعوت کو دیکھیں اب وہ کس طرح سے نصیت اور تربیت کرتا ہے اپنے بیٹے کو پہلا سلطین اس کا دوسرا باپ ہے اس لیے تو مضبوط ہو اور مردان کی تکھا اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی حدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین احکام اور فرمادوں حکموں شہادتوں پر عمل کر تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے اس سب میں تجھے کامیابی ہو رزو اور ناصرہ ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے بلکہ اپنی اولاد کو اپنے گھرانوں کو اور اپنی جو ہے اس طرح کی اور بہت سار چیزیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کو بھی اس تعلیم میں شامل اور شریف کرنا ہے تاکہ ناصرہ ہم خدا سے بلکت پائیں ہماری اولادیں بھی اس حکم پر جو ہے وہ عمل پر رہے جو خداوند کے حکم ہے ان سب پر ہم عمل کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ باعث برکت بن جائے آج جو کرنٹ ٹور پر ہم دیکھتے ہیں وہ مسیحی اماندار بہت ساری چیزیں جو ہے اس کی کرتے چلے جاتے ہیں ہم جو ہے حدیوں پر نظر آموں پر شکر خوداریوں پر ان چیزوں پر جو ہے وہ خاص کبنچہ نہیں دیتے بلکہ ہم خداوند کے زندگی پر کلام سے ہی جو ہے وہ ایک عہد کو پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں خداوند صدا کی کلام کی یہ عہد جو ہے وہ بڑی بخصورت ہے اور ہم اس کے مطابق جو ہے وہ خداوند کے گھر میں دے رہے ہیں اور وہ عہد ہے کرنٹ جی اور دوسرا باپ رومی عہد ہے میری زندگی کا تجربہ ہے کہ بہت سارے مسیح اس عہد کو فالو کرتے ہوئے دیتے ہیں عہد کے عہد جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہو اس قدر دے نہ داری سے نہ لاچالی سے بلکہ خداوند کیونکہ خداوند خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اگر ہم کسی بہن بھائی سے بات کرتے ہیں نہیں ہمیں حبیت دینے ہیں نظرانے دینے ہیں شکر مزاریاں دینی ہیں یا در یقی تو ضموری دینی ہے تو وہ ہمیں اس عہد کا والا دیتے ہیں نہیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے جو ہے خوشی سے دینا ہے چاہے میں خوشی سے ایک درم دوں خوشی سے دو درم دوں یا پانچ درم دوں خداوند خدا جائے وہ میرا کمبول کرے گا تو عزیز اگر ہم دیکھیں ہم جو خداوند کے گھر میں حدیر آ رہے ہیں نظرانے آ رہے ہیں شکر مزاریاں آ رہے ہیں یہی ہم ایک درم وقت کے حکمرانوں کو دے کے دیکھیں آج درم آپ وقت کے حکمرانوں کو دے کے دیکھیں تو وہ خوش ہو گئے اگر آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں ایس پوز کسی شادی میں جاتے ہیں تو ہم اس کا پہلے سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی شادی میں جا رہے ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے جو اس کے لیے گفت لے رہے ہیں وہ اس کو پسند ہی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ ہمارے گفت کو رنڈی کی ٹوکلی میں ڈالے گا یا کپڑے لیے ہیں یا پھر اور چیز لیے ہیں وہ اس کو استعمال بلائے گا تو کس طرح کسی چیز واپنی زندگیوں میں رکھتے ہوئے اس دینے کے عمل کو دیکھیں اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا خوشی سے دینے والی کو عزیز رکھتا ہے تو اس پوری چپٹر کو آپ پڑھیں اور اس تین پورا بد ہے تین چار آیات کا اس کے جو پہلی آیات ہیں لیکن جو تھوڑا بھوتا ہے تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بھوتا ہے وہ بہت کاٹے گا وزید ہم بیچ کی آیات میں تو پڑھا لیتے ہیں اس کی اوپر کی آیات کو نہیں دیکھتے اس کی نیچے کی آیات کو نہیں دیکھتے خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ جو تھوڑا بھوئے گا وہ تھوڑا ہی کٹے گا ہم تھوڑا دیں گے تو تھوڑی برکات ملیں گی زیادہ دیں گے تو ہمیں زیادہ برکات ملیں گی تو ہم ذمہ داری میں ہم مالی اپنی بات ہے کہ ہم نے خدا سے برکتے کس طرح پانی ہے تھوڑی برکتے پانی ہے تھوڑا دیں گے زیادہ برکتے پانی ہے تو زیادہ دیں گے اور خدا عزیز کی پر اشکلام کہتا ہے ہے یہی ایک ہے جو ہم خدامد کے حسن کے اس کلام میں سے ملتی ہے خدامد خدا آپ سب کچھ رہے اس بات پر انگریز کرتا ہے ضبور پر دیکھیں تو خدامد خدا کہتا ہے عزماء کر دیکھو کہ میں کیسا میربان ہوں تو عزیزوں خدامد کی اگر آپ دے کر عزمائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ خدامد خدا آپ کو اس بات پر انگریز کر رہا ہے کہ آپ عزماء بھی لیں خدامد کو ایک دفعہ دیں گے سمائیں کہ خدامد خدا آپ کی برکات میں جو ہے وہ بڑھوٹی کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کی جو اگلی عرق ہے اور خدا حرطوں پر ہر طرح اپنا فضل خسل سے کر سکتا ہے تاکہ ہمیشہ ہر چیز تمہیں کاف ہر چیز تمہیں کافی دور پر ملا کرے اور نیک کام کرنے کے لیے بہت کچھ تمہارے پاس ہو تو عزیزوں اگر ہم زیادہ دیں گے تو بہت کچھ ہونا ہمارے پاس دینے کے لیے نہ صرف خدا کے گھر میں خدا کے خاتموں کے لیے خدا کی ضروریات کے لیے بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر بھی مکرش کریں کہ ہم نے اب سب سے پہلے اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی خاندالی ترقی بھی کرنی ہے اگر میرے بچے پڑے لکھے ہیں تو ضرور ہے کہ میں یہ بھی سوچوں کہ میرے بھائی کے بچے بھی پڑے ہو میری بہن کے بچے بھی پڑے لکھے ہو اور اس طرح اور اپنے خاندال پر نظر کریں کہ اگر آج وہ آنے کو خدا نے یہ وسائل دیئے ہوئے تو کیا میری خاندال میں میری گھر میں میری مہلے میں میری جگہ پر یا میری عزیزوں کاروں میں اجانت پچھان میں کوئی ایسا ہے جو جس کو میری مدد سے وہ پڑھ سکتا ہو وہ آگے بڑھ سکتا ہو یا کوئی ایسا فورس کر سکتا ہو جس کی زبادہ سے اس کی زندگی بدلتی چلی جائے تو عزیزوں آج ضرورت ہے کہ ہم اس خدا مند جس مسیح کے حکم کو جو ہم نے سیکھا ہے اپنی اپنی زندگیوں میں جگہ دیں تاکہ ہماری جو ہیں وہ برکات ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ خدا سے اتن ساری برکات کو جو ہم نے نہ دینے کی وجہ سے یا اپنی اپنی زندگیوں میں روک کر رکھی ہوئی ہیں وہ خدا مند خدا کی طرف سے مہیر سرانیت شروع ہو جائے اور خدا مند کا یہ خادم کرتا ہے خدا مند کے گھر میں تو ابھی اتنے بڑے بڑے برکات کے جو ہیں بہت سو بڑے بڑے ہیں جو ان کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو عزیزوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری برکات لیے میں ملے تو اپنی زندگی سے مٹیریل گلیسیز کو کم کرتے چلے جائیں اور روحانی یا انٹیریل گلیسیز جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں تاکہ خدا مند خدا دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کی زندگی برکتوں سے بڑے اور آنے والی زندگی بھی جو ہے آپ حقیقی تاجوں کے ساتھ گزارنے والے بنے آمین خدا کی شکر گزاری ہو بڑے اچھے مسئلہ حصور خدا نے اپنے خاند کا مسئلہ صاحب تک پہنچائے ہیں اور خدا نے اپنے کلام کا بھیج بخیر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم اپنے دنوں میں ہم نے ترایا ہے یہ ہم اپنے دنوں میں ہم نے ترایا ہے بتایا ہے یہ ہم جانتے ہیں تو ہم حل تاپنی جو ہم اپنے عمل کریں گے کیا پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پہنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہے اب آپ تک کلام پہنچ چکا ہے اب اپنے عمل کرنا ہے اور جو کچھ آپ نے اپنے دل مٹ رہا ہے یا جو قدر کے کلام میں سے آپ نے سیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے دینا ہے کیونکہ پاک کلام میں لکھا کہ جو کترا دیانا آپ کرتا اسے ترہ بایاں بتانے میرے عزیزو تین حصول ہے کہ جو دعا کو شیرگی میں تی جائے اور جو روزہ کو شیرگی میں رکھا جائے اور جو خرات کو شیرگی میں دی جائے اس قاجر کس کے پاس ہے خدا کے پاس ہے تو اگر آپ نے خدا سے حضر لینا ہے تو خدا کے لئے سب کچھ لیا کریں اللہ 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 خدا کے خادم کے لئے میں چاہوں گا کہ زور در تعلیہ دیں ہم بہت ساتھ ملتے گیت دائیں گے اور اسی گیت کے دران ہم اپنے حدیث ہدیت ہدیت خدا کے دلوچہ ہمیں امید موسیقی 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 کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے خدا نے آپ کو شادمانی ضرور خدا آپ کو تا کرتا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے خوشی ایک ہے شادمانی خوشی ہوتی ہے جو ہمیں ایک جسمانی چلوں سے ملتی ہے اور شادمانی وہ تسلی وہ اتمنان ہوتا ہے جو آپ کو خدا کی طرف سے ملتا ہے اور بہت لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے مگر ان کے پاس یہ فضل نہیں کہ کسی کو دیں مبارک وہ لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ دیتے ہیں وہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں وہ اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں اور اپنا ایک ٹیلنٹ بھی دیتے ہیں تو بحثیت ہے بلیور آج ہمیں ہم سب کو اس بات پر دہان دینا ہے اس بات کا ارادہ کرنا ہے اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ کے آج سے ہم دینا شروع کریں گے ہم کسی کو فورس نہیں کرتے یہ چرچ خدا کا خدا کا چرچ ہے خدا کی کلیسیات خدا کے لوگ ان کی محنت سے یہ چرچ چلتا ہے اور ہمیں کبھی کسی چیز کی کوئی ضرور نہیں پڑتی کہ ہم چرچ کے افراجات میں کسی طرح کی تکلیف کا سامنا کریں خدا کا شکر ہے بھائی جب پاکستان چھوٹی گئے تھے بھائی نگمان تو جاتے ہوئی چار ہفتوں کا خرچہ مجھے اڈوانس لے کے گئے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کر گئے تھے بھائی یہ میرا حصہ ہے کوئی تکلیف پرشانی ہو تو مجھے ضرور میسج کرنا چرچ کی کوئی تکلیف پرشانی جہاں آپ یہاں پہ رکنے نہیں چاہیے پس روپن ہے کانٹینیولی پہلے دن سے آج کا دیتے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ جتنے بھی اس چرچ میں ہمارے ساتھ ممبر ہیں ہمارے جو پھائی ہیں جو چرچ کی فانڈیشن میں ہمارے ساتھ تھے دیتے ہیں خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے لیکن جو لوگ نہیں دیتے ہیں آج ان کے لیے خدا کا پیغام ہے کہ آج سے دینا شروع کریں دینے سے ناصر روپیہ کا اثر بڑھے گا بلکہ آپ کی پرسنیلٹی بڑھتی ہے آپ کا علم بڑھتا ہے آپ کی لیڈرشی بڑھتی ہے آپ کی کوالٹیاں بڑھتی ہیں کبھی کبھی ہم فاکس کرتے ہیں کہ بس پیسہ کمھایا بچوں کو ماں باپ کو بینک بیلنس پڑھا لیا اور ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن میں نے جو زنگی میں تجربہ کیا ہے دینے سے جو ایمپروومنٹ آتی ہے جو اصلی برکت ہے گو روپیہ پیسہ بینک دولت شہرت عزت شہد بہت کچھ ہے اس میں سر کچھ آمل ہے ہم اسے برکت کہتے ہیں اگر آپ یک طرفہ بڑھ رہا ہے تو یہ برکت نہیں ہے اگر آپ پیسے کے ساتھ حکمت میں بڑھ رہے ہیں آپ لیڈرشیپ میں بڑھ رہے ہیں آپ کریٹیو آئیڈ ہو رہے ہیں چیزوں کو آپ سمیٹھنا جانتے ہیں کنٹرول کرنا جانتے ہیں آپ حالات کو کنٹرول جانتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ بڑھ رہا پرکت پا رہے ہیں تو جب آپ دینا شروع کریں گے خدا آپ کو ضرور آپ کی برکت کو بڑھائے گا آپ پیسہ بھی دیں آپ وقت بھی دیں اور اپنا ٹیلنٹ بھی دیں خدا آپ ساتھ کو بڑھ بڑھ کریں جب پہلی بار ہمارے آج پہلی بار ہمارے انچرت میں ہے وہ ذرا کیا آپ ساتھکے ہیں آپ سامنا ہیں جو بیٹھا hunter you come forward وہ بھائی پیش پیٹھ ہوں میں ہے جی آپ سیکھنڈ ترمائیں ہیں ہم کرتے ہیں موسیقی 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 شکریہ اللہ علیہ ویڈیسی اللہ علیہ ویڈیسی اللہ علیہ وسلم شکریہ اللہ علیہ ویڈیسی اللہ علیہ وسلم شکریہ اللہ علیہ ویڈیسی 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 اللہ عل ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا باب اور پیارے خدا اندہ اس دیا ہوں میں سے تجھے لٹاتے ہیں خدا باب اس روپے پیسے پر تو اپنی خاص بستر کو پیارے خدا اندہ اس روپے پیسے کو اپنی انجیل کے لئے پیارے خدا اندہ اپنے جلالی کاموں کے لئے خدا باب قصرت سے استعمال کریں عبادت کے پیارے خدا اندہ باقی حصہ میں تمہاری بڑی مدد کر سائیتا ہے ہمارے اور نئے چرچ کے آج ہمارے میں ہماری یہاں پہ آئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں یہ خدمت بھی کرتے ہیں اور یہاں جان بھی کریں گے یہاں پہ کسی خاص ہمارے ساتھ ہیں لیکن خدا آپ کو بڑھ کریں گے اپنے ساتھ ہیں کہ آخری دعا ہم کریں گے سے پہلے ایک چھوٹی سی انموسمنٹ میں کرنا جاتا ہوں جو ہمارا دس درم وانا حضیعہ ہے بردر پاسٹر بردر لیاست کے پاس ہم جمع کرواتے ہیں مرے خاص اس میں بہت زیادہ ہم لاپروی کر رہے ہیں دس درم حضیعہ بہت بڑھا نہیں ہے جب ہم دوستو ساتھ جلو نکل جاتے ہیں تو پندرہ بیسر بے کہ ہم لوگ چاہے پی لیتے ہیں باہر نا تو میں چاہوں گا کہ بردر اگر آپ دیلی کے لیے کوئی تیار ہیں دینا چاہتے ہیں تو پلیز آج بھائی کو ضرور ملی لینا بہت بڑی امون نہیں ہے اس حدیر سے ہم نے پاکستان میں تین بیوہ لوگوں کی آورتوں کی مدد کی تھی اور ایک اور ایک اور ہاتھ دال بیٹی تھی اس کی شادی کے لیے ہم نے اس کی مدد کی تھی اور پھر اس پر سے کچھ پیسے جو ہماری بھیاند ماں پاکستان کے جائے دو دن چا دن پہلے اس کی بھی مدد کی تھی تو ضرور اس میں دے وہ بہت بڑی امونٹ نہیں ہے چوٹی سی امونٹ ہے اور وہ اتنی تقلیب دے اور اتنی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے خدا صاحب پہتے ہیں کو بہت بڑی بات نہیں ہے خدا صاحب کو بڑی برکت ہے اپنے سروں کو کہیں ہم کو بات کریں گے آزمانی باپ تیرا شکر تیری تعریف تیری حمل تیری صدائش کرتے ہیں آج کے دن کے لیے خدا باپ کہ تُو نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبات آکے تیرا شکر ہو تُو نے پرستر کے افصیلہ سے خدا باپ ہمیں برکت ہی تیری شکر گزاری کرتے ہیں تُو نے اپنے کلام کے افصیلہ سے اپنے خادم کے افصیلہ سے ہم کو جنجوڑا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اس طرح دینا ہے اور جو آپ دیتے ہیں تو خدا باپ ہم اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور اپنی خدا باپ روحانی تازگی کے لیے اور جسمانی برکت کے لیے دیتے ہیں خدا باپ کاش خدا باپ اس کلام کو ہمیں اپنے دل میں لے کے چلنے کے لیے فضل اتا کر تاکہ ہم اس کلام پر عمل کرنے والے ٹھائریں نہ کہ خدا باپ اس کلام کو سنے اور دوسرے کہاں سے نکال دے بلکہ اسے اپنے دل میں جگہ دے اور اس کے مطابق دلی گزارنے والے پاند سکیں خدا باپ ہماری بڑی مدد کا حفاظ اور صحیحتہ کر خدا باپ ہمیں دینا سکھا تاکہ ہم ناصر روپے پیسات دینا سکھیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے بھی خدا باپ ہم تیری خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکیں خدا باپ ہم اپنا وقت بھی توجہ دے سکیں کیونکہ جو وقت تو نے ہمیں دیا ہے بہت جلد تیزی سے خدا باپ ختم ہونے والا ہے ایک دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی خدا باپ ہمیں وقت کی بھی دائیے کی دینا سکھا تاکہ ہم تیرے ساتھ چلنے والے پھر سکیں اور اچھے ایمان دار ہو کر خدا باپ ہماری بڑی مدد کر خدا باپ ہم جتنے خادم یہاں پہ بیٹھے ہیں ان خادموں کے لیے برکت جاتے ہیں لیڈرشپ کے لیے برکت جاتے ہیں پرستش کرنے والے کھائی کے لیے برکت جاتے ہیں خدا باپ جتنے بھی تیرے اس چرچ کو چلانے کے لیے روپے پیسے سے مدد کرتے ہیں خدا باپ ہم ان کے لیے بھی برکت جاتے ہیں جو اپنی گاڑیاں سے استعمال کرتے ہیں ہم ان کے لیے بھی برکت جاتے ہیں خدا باب اسکلیسیا کو ترقی دے برکہ دے بہت سارے لیڈر پیدا کر خدا باب بہت سارے پریچر پیدا کر بہت سارے مراد خدا باب بہت سارے پیچر پیدا کر ساکر تیری خدمت گزاری کا کام خدا باب ہم کرنے والے اٹھار سکیں بڑی مددکار پاس کر ہماری ساری کمزوریوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے خدا باب شاہد زوری میں بدل دے زلیری کی روح اتا کر بڑی برکتیں محبت سے چلنا سکھا ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھا دل سے خوشی سے دینا سکھا تاکہ ہم جو دیتے ہیں اسے خوشی سے دیں تاکہ اب یہ کوئی فکر نہ ہو کہ ہم نے دیا ہے شاید ہم نے اپنا کوئی نقصان کر لیا ہے بلکہ جو بھی دیں دل سے دیں اور خوشی سے دینے والے کو سکیں ہماری بڑی مددکار حفاظت کر کتنے بروزگار ہیں خدا باب ان کے لیے برکت اور خدا باب ان کے روزگار کے لیے دروازوں کو کھڑتا ہو دیکھنا چاہتے ہیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کے لیے خدا باب شفا چاہتے ہیں جو بھی کسی طرح کے ضرورت مند ہے سب کے لیے برکت چاہتے ہیں ہر ہی کو اس کی ضرورت کے موافق اپنی مرضی سے خدا باب آتا کرنا برکت سہتا کرنا جسا ہم نے آنے میں مدد کی خدا باب جانے میں بھی ہماری مدد اور سہتا کرنا سلام کے سے پہنچانا خدا باب کو بڑی برکتا دے خدا باب ہمیشہ اپنے اقرام کے لیے اپنے کام کے لیے اپنے خدمت کے لیے تیار رہنے کے لیے بڑا فضل عطا تھا ساری کمزوریوں کو یہ سکنام سکوٹی کا جو کچھ مانگا ہے میرے امانے دونوں سے پوچھتی ہے یہ سکنام سے مانگے ہیں آئی ہمارے باپ تو جو سمارت رہے پیرنام بات مانے جائے تیری باپ شاہی آئے میری ملجی جیس کے سمار پر خودی ہوتی ہے زمین پر دیو ہمارے بروس پر رہے پیرنام کے لیے اور اس سمارت رہے پر کو معاف کرتے ہیں تو بھی مرے پر ہمیں معاف کرتے ہیں بلکہ مرائی سکچا کے جو باز شاہی قدر جلال ہمیشہ دے رہے ہیں آمین اب ہمارے خدا سمسی کا فضل خدا باب کی محبت پاک روپی رفاقت اور شراکت اب سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک اس موجودہ حاضر جماعت کے ساتھ اور پوری دنیا کے مسیحی ایمان داروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی